شیخ اگر چار چار رگات کو الگ الگ کر کے پڑے جیسے ویتر نے یہ پڑے چار تدہ میں پڑے چار آخر میں پڑے اور پھر ویتر کی نماز ادا کریں تو یہ سوال آوڈینس کے لیے چھوٹ دیجئے آپ کیوں کرتے ہیں دیکھئے آئیشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ روایت جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو رمضان میں نہ تو غیرے رمضان میں گیارہ رکات سے زیادہ پڑتے تھے آگے اس حدیث کے الفاظ ہیں یوسلی اربعن فلا تسعل ان حسنہنہ وطولہنہ پھر ہے تم یوسلی اربعن فلا تسعل ان حسنہنہ وطولہنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار پڑھتے اور پوچھو مت کی کتنا لمبا پڑھتے کتنا خوبصورت پڑھتے تو اسی روایت سے استدلال کر کے بہت سارے علماء نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ چار رکات کو ایک ساتھ میں اگر پڑھیں تو جائز ہے جائز ہے افضل یہ ہے کہ رات کی جو نمازیں ہیں دو دو رکات کر کے پڑھیں جو نفلی نمازیں ہیں یہ افضل ہے لیکن اگر کبھی کبھار آپ نے چار ایک ساتھ پڑھ لیا تو یہ جائز ہے اور بہرحال اس حدیث کے اندر اس کے مفہوم کے اندر یہ احتمال موجود ہے بہرحال اور اسی بنیاد پر بہت سارے علماء اس کے قائل بھی ہیں تو انشاءاللہ کبھی کبھار ایسا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی جی جزاکلہ خیر شخص اسی میں ایک اور چیز تھی خالی میں پوچھ لوں کہ یہ تو چار ایک ساتھ پڑھنے والی ہو گئی اب اگر کوئی دو دو کر کے چار ابتداء میں پڑھ رہا ہے رات کے ابتدائی حصے میں یعنی ترابی کے فوراں بات اور پھر چار رات کے آخری حصے میں پڑھ رہا ہے دو دو کر کے اور پھر وطری کی نماز ادا کر رہا ہے جیسے تاک راتوں میں عام طور سے ہمارے مساجد میں یہاں پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے شخص ترابی کے فوراں بات چار رکعہ ایشاہ کے فوراں بات چار رکعہ ترابی پڑھا دی جاتی ہے پھر رات میں انتظار کرتے ہیں آخری پہر رکعہ یعنی سہری سے پہلے پہلے وقت میں پھر چار رکعہ ترابی ہوتی ہے تین رکعہ ترابی ہوتی ہے دیکھیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے رات میں آپ اگر نفل مطلق پڑھنا چاہتے ہیں تو جب چاہیں جتنی چاہیں پڑھیں لیکن یہ جو قیام اللیل ہے جس کو ہم ترابی کہہ رہے ہیں یہ نفل مقید ہے یہ باقاعدہ تعداد کے ساتھ اور قیفیت کے ساتھ بدی ہوئی ہے نماز تو آپ اسی طرح سے پڑھیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا نہیں اس لئے اگر اس نماز کو آپ اسی طرح سے پڑھیں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہاں بھئی اگر آپ کو رات میں نماز پڑھنے کی خواہش ہے جو بڑی اچھی بات ہے تو جب تراویہ آپ نے پڑھ لیا آپ نے گھر چلے گئے اپنے گھر پہ جا کر کے آپ کے سامنے نفل مطلق کا دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے آپ پوری رات جتنی نماز چاہے پڑھیں لیکن آپ وہ تراویہ جیسا ضروری ہے شخص ضروری ہے کہ موالات ہونا چاہیے پیدر پہ ہونا چاہیے نمازیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدر پہ ہی پڑھا ہے صحابہ کرام نے بھی پیدر پہ ہی پڑھا ہے اگر آپ آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ آزاد ہیں جیسے آپ تنہا پڑھ رہے ہیں آپ نے دو رکات پڑھا سو گئے پھر آپ بعد میں اٹھے دو رکات پھر پڑھے سو گئے ٹھیک ہے وہ جائز ہے کیونکہ رات میں آپ کو اختیار ہے رات کی نماز میں لیکن یہ نماز جو ہے نا دیکھیں نفل نماز میں اصل یہ ہے کہ وہ جماع سے نہیں ہے یہ آپ ایک قائدہ یاد رکھیں نفل نماز میں اصل یہ ہے کہ نفل نماز باجمات نہیں ہے سوائے چند نمازوں کے انہی میں سے ایک تراویہ کی نماز ہے تو گویا کی نفل نماز اپنے اصل اس کا جو اصول ہے اس سے ہٹا ہوا ہے تراویہ کی نماز تو وہ جماع سے ہے تو جب آپ نے اس کو جماع سے پڑھا تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا آپ اس طرح سے پڑھئے ہاں آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ جیسے چاہے وہ اسے پڑھیں